how to fix samsung j6 incoming call problem نمسکر دوستو سواگر آپ سبی کا تکر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کے ڈیوائس پر incoming call problem solve کے سکر سکتے ہیں incoming call کے related دوستو یہاں پر جتنے بھی solution سے میں آپ کو اس ویڈیو پر دینے والا ہوں جیسے کہ دوستو یہاں پر مان لیجے کچھ settings کے وجہ سے problem آ رہا ہے اس کو کیسے solve کرنا ہے نیٹو کے وجہ سے problem آ رہا ہے اس کو کیسے solve کرنا ہے اور کسی بھی طریقے کا problem issue ہو سکتے ہیں تو ویڈیو آن تک جرور دیکھیں یہاں پہ incoming call problem آپ کا جرور fix ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کرتے ہوئے bell icon کو click کریں اور اگر آپ online پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو description پر link مل جائے گا چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کو incoming call میں کسی بھی طرح کا problem آتے ہیں تو پہلے دوستو آپ کو check کرنا ہوگا کہ آپ کے mobile پہ incoming recharge ہے یا نہیں ہے سب سے man اور جروری بات اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو recharge کر لیجئے اس کے بعد جائے آپ نے mobile کے phone call setting پر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے block number پہ جانا ہے اور check کرنا ہے آپ کے block unknown private number on ہے یا off ہے تو اس کو آپ off کر کے رکھ دیجئے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی problem نہ ہو آپ کا wifi calling burn ہونا چاہیے اگر wifi calling on ہے تو wifi calling burn کر دیجئے کیونکہ wifi connect رہے گا اور اگر کوئی call کرتے تو کئی بار دوستو یہاں پہ کیا ہوتے call luck نہیں پاتے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیز دھیان پہ رکھنا ہے and then دوستو یہاں پہ آپ کو جانا ہے supplementary services میں آپ کو check کرنا ہوگا call forwarding as well as call bearing ٹھیک ہے call forwarding کو check کریں اگر on ہے تو off کر دیجئے اگر آپ کو call forwarding burn کرنا نہیں آتے میں نے اس کے related پورا ویڈیو بنا رکھا آپ اس کو جا کے check کر سکتے call bearing جہاں پہ call bearing enable ہے تو اس کو دوستو burn کرنا ہوگا ٹھیک ہے مان لیجئے incoming call پہ آپ کا یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ on کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ burn کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ check کر کے دیکھیں solve ہو جائے گا problem تو پہلے چیز آپ کو یہ سارے basic knowledge رکھنا بہت ضروری ہے سارے سارے دوستو آپ کیا کر سکتے device کو restart کر سکتے sim card کو e-jay کر کے insert کر سکتے جیسے کی sim card کو mobile سے باہر پہ نکال کے اس کو دوبارہ سے اندر پہ پر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ سارے solution کر سکتے یہاں پہ and then دوستو یہاں پر اگر آپ کو netro کے related کوئی بھی issue ہے تو جائیے دوستو اپنے mobile کے setting پر setting پر جانے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے simply scroll down کرنا ہے general management پر جانا ہے reset option select کرنا ہے اور اس کے بعد reset network setting پر click کرتے ہوئے mobile setting کو reset کر دینا ہے اور mobile pattern یا پھر password بھر کے اس کو reset کرنا ہے اس کے بعد دوستو جائیے connection پر connection پر جا کے آپ کو mobile network select کرنا ہے network mode پر جا کے network کو switch کرنا ہے network دوستو چیک کریں 4G, 3G, 2G جو بھی آپ کی area میں چل رہا ہے وہ use کریں اگر آپ کو confusion ہو رہا ہے تو network operators پر جائیے select network automatically کا option on ہے تو اس کو burn کر دیجئے manual network ڈکھائی دے گا جو بھی network available ہے آپ اس کو connect کر کے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے solution کرنے کے وار آپ کا problem solve ہو جائے گا اور دوستو mobile software اگر آپ کا update نہیں ہے تو mobile software update کر کے آپ check کیجئے آپ کا complete problem fix ہو جائے گا by any chance اگر آپ کو incoming call کے related کوئی بھی problem آتے ہیں تو آپ directly customer service کو call کر کے پوچھ لینا ٹھیک ہے میں آپ کو یہی suggest کروں گا اگر آپ کا atl sim سے دوستو آپ call نہیں کر پا رہے تو دوسرے atl sim سے call لگا کے دیکھیں اگر آپ کے geo sim سے نہیں رہے تو دوسرے سے کر کے دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سے آپ یہ بھی کر سکتے تو بس دوستو incoming call کے related جیتنے بھی میں نے solution تھا وہ دے لیا آپ کا problem اسی طریقے سے fixed ہوگا امید کرتے ویڈیو آپ کو پسند ہوگا thanks for watching موسیقی